ابھی سوشل میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن جو کے حال ہی میں منتخب ہوئے وہ بیس جنوری کو حلف اٹھا رہے اور اپنی حلف پرداری کی تقریب میں انہوں نے وزیراعظم عمران خان کی بجائے بلاول بھٹو اور ان کے والد آصف علی زرداری ان دونوں کو انوائٹ کیا ہے اور یہ خبر پہلے تو میں نے دیکھا شاید سچی نہ ہو لیکن بہت ساری ویب سائٹس نے یہ خبر لگا لی ہے پاکستان کا میڈیا اس خبر کو نہیں چلالا اس کے چلانے کی نا چلانے کی وجہ کیا ہو سکتی یہ تو میں نہیں جانتا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آفیشل ویب سائٹ ہے انہوں نے بھی یہ خبر نہیں دی لیکن ابھی جو سینئر جنرلسٹ ہے پارس جانزیب انہوں نے بھی یہ خبر ٹویٹ کی کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ملاول بھٹو اور آصف سرداری کو اپنی جو حلف برداری کی تقریب جو بیس جنوری کو ہونے جا رہی ہے دن بعد انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے اور اس سے مجھے یہ لگتا ہے پارس جانزیب کے مطابق اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ جناب اس سے یہ لگتا ہے کہ اگلا جو وزیرعظم ہے وہ ملاول بھٹو ہوگا ان لوگوں کی اکل کو میرا سلام ہو بلکہ ایک نہیں دونی ستائیس مرتبہ اکیس مرتبہ یا اکیس توپوں کی سلامی بھی آپ کہہ سکتے اس کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ یا امریکی صدر پاکستان کے وزیرعظم کا پاکستان کی آنے والی حکومت کا فیصلہ کر سکے اگر ایسا ہے تو پھر پاکستان کو پاکستانی نہیں بلکہ امریکہ چلا رہا ہے دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بائیڈن اور آصف علی زرداری میں جب آصف علی زرداری صدر تھے وہ امریکہ کے دورے کرتے تھے تو جو بائیڈن سے وہ ملاقاتیں کرتے تھے وہ ان کے ساتھ ان کی ذاتی پرائیوٹ دوستی ہے کیونکہ ہمارے زرداری صاحب نے ماشاءاللہ سے اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو نواز شریف صاحب تھے ان لوگوں نے اپنی حکومتوں میں دوستیاں بنائی اپنے مفاد کے لیے اپنے فائدے کے لیے وہ سعودی عرب سے ہو وہ ہندوستان سے ہو وہ امریکہ سے ہو وہ یو اے ای سے ہو یا یوکے سے ہو تو انہوں نے یہاں پر جو کرتود کیے ہیں وہ صرف اپنے فائدے اپنے مفاد اور اپنے بزنس کے لیے کیا ہے اس ملک کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اگر کیا ہوتا تو اس کے نتائج آپ کو نظر آ جاتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے بس ان کی ذاتی دوستی ہے اس سے یہ نہیں پیغام جاتا ہے کہ جناب اگلا وزیرعظم بلاول ہی ہوگا اگر ایسا ہے تو پنجاب کے اندر ابھی کسی بھی حلقے میں بلاول کھڑا ہو جائے لاہور میں آ کے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ چھوٹا سا امیدوار بھی کوئی پی ٹی آئی یا نون ڈیک کا آ جائے تو وہ ان کو ایسے فارغ کر دے گا دوسری بات یہ کہ کیا مریم نواز بلاول کو وزیرعظم بننے دیں گی ایسا کبھی نہیں ہونے والا کیونکہ مریم نواز اور بلاول کے آپس میں بھی کافی جیلسی چلتی ہے کبھی آپ نے سنا ہو کہ پیپلز پارٹی کا بندہ اٹھ کر کہہ دے کہ جناب نواز شریف بہت بڑا انقلابی ہے نہیں کہیں گے کبھی پیپلز پارٹی کے کسی ورکر یا رہنوما نے یہ کہا ہو حالانکہ ان کا پیڈی ایم کا اتحاد بھی بنا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ جناب جو مریم نواز ہے وہ میری لیڈر ہے یا مریم نواز جو پاکستان کی مقبول ترین لیڈر ہے ایسا کہا ہے نہیں کہا ہنا پرویز بٹ ان سے کچھ دن پہلے سوال کیا گیا کہ آپ ایک مرتبہ جیئے بھٹو کا نعرہ لگا دے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جناب میں کیوں لگاؤں میں تو نواز نہیں کیوں تو ایسا نہیں ہونے والا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے ابھی اس کا فائنل ہونا بھی باقی ہے لیکن جس طرح سے بڑے بڑے صحافی اب اس کو ٹویٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ خبر واقعی سچی ہے 20 جنوری کو جو بائیڈن نے حلف اٹھانا ہے امریکی الیکشن وہ جیت چکے ہیں اور اس میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو انوائٹ کیا گیا ہے کیونکہ ان کی ذاتی دوستی تھی عاصف زرداری اور جو بائیڈن کی وزیراعظم عمران خان کو ابھی تک کوئی بلاوہ وہاں سے نہیں آیا آتا ہے یا نہیں آتا آرے والا وقت آپ کو بتا دے گا جو بھی اپڈیٹ آتی ہے آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پایندواد